السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں آپ کا بھائی امید کرتا ہوں آپ لوگ بخیر ہوں گے اللہ آپ لوگوں کو اسی طرح سے خوش رکھے آباد رکھے روزداروں کے لیے بہت ضروری مسئلہ یعنی بہت ضروری خبر ہے وہ یہ ہے کہ روزدار روزہ رکھتے ہیں اور جب روزہ افتیارتے ہیں تو عموماً یہ ہم سنتے بہت پہلے سے سنتے چلے آئے ہیں اور لوگ اسی پر عمل کر رہے ہیں لیکن فتاوہ رزویہ کو جب ہم نے دیکھا اور جب ہم نے اس کو پڑھا تو پتا چلا کہ ہم کہیں نہ کہیں غلط کر رہے ہیں جیہاں ناظرین جب انسان روزہ رکھتا ہے اور صبح سے شام تک اللہ کے لیے جب روزہ اس نے رکھا اور کچھ نہیں کھایا کچھ نہیں پیا عبادت کری اور روزہ بہت بڑی عبادت ہے جب شام کو افتیاری کا وقت آتا ہے جب مغرب کی ازان ہوتی ہے تو لوگ نیت پہلے پڑھتے ہیں نیت پڑھی یعنی کہ یہ نیت پڑھی اس کے بعد فوراں کھجور لی اور روزہ افتیار لیا یہی لوگ کرتے ہیں یہی عموماً رائج ہے اور اسی طرح سے لوگ روزہ افتیارتے چلے آئے ہیں لیکن فتاوہ رزویہ کا جس نے بھی متعالی کیا ہوگا اور سرکار آلہ حضرت کا فتوے سے جو واقف ہوگا وہ یہ نہیں کرتا ہوگا آپ کو کیا کرنا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ جب بھی روزہ افتیاری کی ازان ہو یعنی کی مغرب کی ازان ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی آئیٹم اٹھائیں پانی اٹھا لیں کھجور اٹھائیں پکوڑی اٹھائیں برفی اٹھائیں جو شربت اٹھائیں جو بھی چیز اٹھائیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اور وہ آپ روزہ افتیار کر لیں اس کے بعد یہ صورت پڑھیں یہ صورت پہلے نہیں پڑھنا ہے بعد میں پڑھنا ہے سرکارِ آلہ حضرت کا فتبہ ہے اور یہ پیپر میں نیوز بھی ہے ہر سال نیوز آتی ہے لوگ ہلکے ہلکے اس پر عمل کر رہے ہیں نیوز میں میں آپ دکھا رہا ہوں افتیار کی دعا روزہ کھولنے کے بعد پڑھیں آلہ حضرت نے جاری کیا تھا افتیار کو لے کر فتبہ درگاہ آلہ حضرت کی اور سے روزداروں کو افتیار کرنے سے پہلے دعا کو لے کر جانکاری دی ہے عموماً روزدار افتیار کی دعا روزہ کھولنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں جبکہ آلہ حضرت نے اس مسئلے پر فتبہ جاری کیا تھا افتیار کی دعا پڑھ کر روزہ کھولتے ہیں مگر یہ دعا افتیار کے بعد پڑھنی چاہیے یعنی کہ یہ فتبہ جلد نمبر ایک فتبہ رزویہ جلد نمبر ایک صفہ نمبر تیرہ میں پورا حوالہ ہے جی ہاں تو آپ کو چاہیے کہ اس بات پر عمل کریں اور روزہ افتیار کی دعا پہلے نہ پڑھیں بلکہ بعد میں پڑھیں جی ہاں ناظرین اس مسئلے کو اس خبر کو اپنے عزیزوں میں ضرور شیئر کریں کیونکہ اس کا بھی سباب آپ کو پہنچے گا چلتا ہوں اسلام سندہ بات ہندوستان پہندہ بات اللہ حافظ